یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ موضوع ہے سیام رمضان اور وہ فرد ہے کیا ہے؟ فرد ہے سوال یہ ہے کس کے اوپر فرد ہے اسے اللہ رب العالمين نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ایمان والوں پر اللہ نے روزے کو فرد کر دیا ہے تو ایمان والوں پر اللہ نے روزہ فرد کیا ہے اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کے اوپر روزہ فرد نہیں اس سائٹ سے معنی آیا اور سیدھا سیدھا اس کا جو معنی ہے جو اس آیتِ کریمہ سے مستمت ہے کہ ایمان والوں پر روزہ رکھنا فرد ہے کونسا روزہ؟ رمضان کا روزہ رکھنا فرد ہے ایمان والوں پر تو کیا بچوں پر بھی فرد ہے؟ کیا ایمان والے جو مصافر ہیں ان پر بھی فرد ہے؟ ایمان والے جو مریض ہیں ان پر بھی فرد ہے؟ نہیں ابھی دو کہہ رہے تھے کہ ایمان والوں پر فرد ہے تو کیا یہ سارے لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کے جواب دینا ہے کس پر رمضان کا روزہ فرد ہے؟ رمضان کا روزہ اسے ابھی آیا کہ رمضان کا روزہ فرد ہے سوال کس پر رمضان کا روزہ فرد ہے؟ سوال کس پر فرد ہے؟ اب سوچ کر کے جواب دیجئے تمہیں بتایا نا کہ اس میں بہت سارے لوگ ایمان والے ہیں پر ان کے اوپر فرد نہیں ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ فرد نہیں ہے تو سوال آتا ہے کہ پھر کس پر فرد ہے؟ وہ تو بتا دیں جب ایمان والے سے بات پوری نہیں ہو رہی ہے تو جس سے بات پوری ہو رہی ہو بتائیں چلیے آپ لوگ جب کوشش کر لیے ہیں تو مزید اور کوششیں اس میں کر لی جائیں نمبر ایک مسلمان ہو نمبر ایک جسے کی ابھی یہ شروع میں بات آئی ایمان والا نمبر ایک مسلمان ہو پہلے سرسری طور پر نوٹ کر لیں اس کے بعد پھر ہر ایک کے تعلق سے کچھ تھوڑی بہت گفت کو لائی جائے گی نمبر دو آقل ہو نمبر دو آقل ہو نمبر تین بالغ ہو نمبر چار مقیم ہو مقیم نمبر پانچ قادر ہو قادر ہو نمبر چھے موانع سے خالی ہو موانع سے خالی ہو کتنی ہوگی یہ چھے میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے مکمل طور پر یہ جو شروط ذکر کیے گئے ہیں ان کا پائے جانا ضروری ہے اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو کیا روزہ اس پر فرض ہے دوسرے لفظوں میں کافر پر روزہ فرض ہے نہیں فرض ہے جب میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آپ اس کا مطلب بتائیں اگر نہیں فرض ہے تو سوری مددسر میں یہ آیا تھا کیسے آیا تھے شیخ کیسے ہوا ہے مددسر میں پوچھا گیا جہنم میں آپ کیوں آئے لم نکم من المسلین تو جواب میں انہوں نے کہا لم نکم من المسلین ولم نکم نتعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا لقین پوچھا گیا سقر میں کیوں آئے ما سلاک کن في سقر ما سلاک کن في سقر قالوا لم نکم من المسلین لم نکم من المسلین لم نکم من المسلین سقر میں جانے کے وجوہات وہ بتا رہے ہیں نا صحیح وجوہات ہیں غلط قرآن میں آیا ہوا ہے تو صحیح ہے شباہ تو نہیں ہونا چاہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑتے تھے اچھا آپ نے تو پہلے ان کو خارج کر دیا تو کہاں سے وہ نماز پڑھے آپ نے خارج نہیں کیا آپ نے تو پہلے ان کو خارج کر دیا مسلمان ہونا ضروری ہے وہ کہہ دیں گے وہ مسلمان نہیں تھے بات ختم کہیں گے مسلمان نہیں تھے آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان ہے تو اس پر فرض ہے اس لئے ہمیں اپنا پروگرام چینج کرنا پڑے گا اپنا طریقہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا ذہن میں تھوڑی کچھ آدیل آنی پڑے گی یہ ہمارے اوپر بھی ہے آپ کے اوپر بھی فرض ہے ہمارے اوپر بھی فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے یہ جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے نبی اکریم سلام وہ صرف مومنوں کے لئے نبی نہیں تھے سارے امت کے لئے جو بھی خیامت تک جو لوگ بھی آ رہے ہیں سب کی نبی ہیں اور ان کے آج آنے کے بعد ان کے آج آنے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی اتبا نہیں کرتا آپ کی بات نہیں مانتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میرے اتبا میرے پیروی نہ کر کے وہ اپنے طریقے پر چلنا ہے چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ نسرانیت ہو اور جو چیز مجھے دے کر کے بھیجا گیا اس پر وہ ایمان نہیں لاتا اللہ کانا من اصحاب النار تو اس کا جو انجام ہوگا وہ بڑا خطرناک ہے جہنم ہوگا اس کا انجام اللہ کانا من اصحاب النار وَلَمْ يُؤْمِمْ بِاللَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ بِاللَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ بِاللَّذِي میں اُمِمُمْ ہے کی نہیں جو کچھ بھی میں لے کر کے آیا ہوں اس پر اگر ایمان نہیں لاتے اس کے مطابق نہیں چلتے کہاں جائیں گے مکلف ہیں کی نہیں مکلف ہوئے کی نہیں پوری شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں کفار بھی ہیں مسلم غیر مسلم سب ہیں اس کے مخاطب یہ کہہ کر کہ ہم چھٹی نہ لیں کہ صرف مسلمان اس کے مخاطب ہیں اسے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے غیر مسلم آج نہیں کر رہا ہے یا تو ہم اسے بتا نہیں رہے ہیں یا وہ سمجھ نہیں رہا ہے دونوں میں سے جس کی بھی غلطی ہو نہ کرنے کی وجہ سے جو جو چیزیں بھی وہ نہیں انجام دے رہا ہے اور انجام دینا شریعت نے فرض کیا ہوا ہے ہر ہر فریضے کے بدلے میں اس کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے وہ نہ کرنے والوں کے اوپر وہ سزا لابو ہوگی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ سزا کا مستحق ہوگا سزا کا مستحق ہوگا ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے اور اس کو بندے نے انجام نہیں دیا اس میں ٹھال مٹول سے کام لیا غفلت سے کام لیا سستے سے کام لیا کسی بھی وجہ سے اس کو انجام نہیں دیا تو اس کی جو سزا اللہ رب العالمین نے متین کی ہے اس کا وہ مستحق مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس لئے انہوں نے کہا جب پوچھا گیا ما سالا ککم فی سقر یا حنم میں کس چیز نے آپ کو پہنچایا تو انہوں نے ساری باتیں کھول کر کے رکھ دی یہ اکیلے کافی تھا یہ جو کفر آخر میں انہوں نے کیا آخرت پر ایمان نہ لانا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ لانا اس کو جھٹلا دینا یہ کافی ہے کافروں کے لئے تو ایک بندہ کافر ہی ہے تو چاہے ان کو کرے نہ کرے اس کو تو جہنم میں جانا ہی ہے کیا فرق پڑتا ہے کیا تب بھی جانا ہے نہیں کیا تب بھی جانا ہے کیا فرق پڑتا ہے پڑتا ہے فرق اگر ایک چھڑی آپ کو مارے چھوٹ لگے گی اور ایک کے آگے زیرو بڑھا دیں چھوٹ برابر رہے گی ایک زیرو اور بڑھا دیں چھوٹ لگے گی وہ جو بغیر زیرو کی جس کو چھڑی لگی ہے وہ اور جس کے سامنے دو زیرو لگے ہوئی ہیں دونوں کی چھوٹے جیسی ہیں فرق پڑتا ہے کی نہیں پڑتا ہے ایسی فرق پڑے گا ایک ایک کام کی سزائیں الگ الگ کفر کی سزائیں الگ اور جو فرائض اعمال ہیں جن کے نہ انجام دینے کی وجہ سے اسی طرح سے محرمات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہر ایک کی الگ الگ سزائیں رب کریم کی ہیں متین ہیں تو اگر کوئی شخص دنیا کی اس زندگی کے اندر بچاؤ کے راستے کو اپنا رہا ہے اختیار کر رہا ہے تو آخرت میں اس کی سزا وہ ایسی نہیں ہوگی جیسا کی کناہوں میں ملووث انسان کی کفر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ہے ایک سرکش انسان ہے یعنی کفر بھی کرتا ہے اور لوگوں کو عذیت بھی پہنچاتا ہے ظلم زیادتی بھی کرتا ہے جسمانی تکلیب بھی پہنچاتا ہے مالی تکلیب بھی پہنچاتا ہے اور بدنی تکلیب بھی پہنچاتا ہے ظلم کی انتہا کر دیتا ہے جیسے پھر ان نے کیا کیا تھا کیا نہیں تو صرف کفر کیا اس نے یہ بڑے بڑے گناہ نہیں کیے یہ سارے گناہ وہ انجام دے رہا ہے لیلی جی سارے گناہ کے کام وہ انجام دے رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ قوم میں اگر ایسے لوگ ہیں جو ظلم پسند نہیں کرتے غیر مسلمین میں انساء پسند لوگ ہیں عادل پسند لوگ ہیں جو سکون اور اتمنان کی زندگی چاہتے ہیں کیا دونوں درجے میں برابر ہوں گے نہیں ہوئی نہیں سبتا تو دونوں مزاج کے لوگ سماج کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ اگر اس نے شریعت کے احکام کو کفر کے ساتھ ساتھ جیسے کفر کیا ایسے ہی شریعت کے احکام کی پرواہ کیے بغیر اسے ترک کرتے رہا فرائض کو ترک کرنا محرمات کو اپنانا حرام خوری حرام کاری غلط فرواہش منکرات اپنی زندگی کی اندر لانا اس کی زندگی کا اگر شیوہ رہا تو وہ گناہوں میں بڑھ کر کے ہوگا بنسبت عام کفار کے جن کی ظلم و زیادتی کی یہ شکلیں نہیں پائی جاتی ہیں آگے پڑھنے سے پہلے یہ اشکال میں دور کر دوں کہ فرض تو ہے ان کے اوپر ساری چیزیں جیسے کہ مسلمانوں پر ہیں لیکن فرض کے باوجود اگر یہ لوگ ان کاموں کو انجام دیں تو اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ قبولیت کیلئے ایمان شرط ہے یعنی وہ نہیں کر رہے ہیں اگر وہ کریں بھی اس کام کو تو اللہ رب العالمین کی ہاں قبول وہ نماز پڑھیں تو کیا نماز کا عجر ان کو ملے گا قبول ہی نہیں ہو اللہ رب العالمین من قرآن وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا باللہ ورسول تو قبول نہیں ہوگا چھوڑنے کا گناہ یعنی نماز جو نہیں پڑھے گا ملے گارت ہوگا اس فریضے پر پکڑ ہوگی اس نے اس کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہے یعنی جو بھی کرنے والے کام ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ہاں قبول نہیں ہوگی اس کا مطلب آخرت میں اس کی جو سزا ہے وہ بھی لگی ہاں البتہ فواہش اور منکرات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فواہش اور منکرات کے دلدر میں فانسے ہوئی ہیں تو جو فواہش اور منکرات کو انجام دیں گے ان کا گناہ بڑھ کر کے ہوگا بنسبت ان کے جو بچ بچا کر کے زندگی گزارتے ہیں کرنے والوں کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ ایسے لوگوں کو نہیں ملے گا کہ جو بچ کر کے صاف ستری زندگی گزار رہے ہیں کفار میں سے لیکن جو واجبات ہیں جو فرائض ہیں اگر وہ انہیں انجام دیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگی اگر اس کے آثار سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان شرط ایمان شرط ایمان کے ساتھ انہیں انجام دیں تو اللہ رب العالمین کی وہ قبول ہوگی اور صرف قبول ہی نہیں بلکہ بلکہ اس کا عجر عظیم جو اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے وہ بڑھ کر کے ملے گا چلیے میں نے یہاں رکھ کر کے اس طرح توجہ دلانی اس لئے ضروری سمجھا تاکہ اس شرط کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ شرط ہے عبادات کے قبولیت کے لئے اسلام یہ شرط ہے اسلام کے صفت کے بغیر کوئی بھی عبادت انجام دی جائے اس کا کوئی اعتبار اللہ رب العالمین کی ہے نہیں ہوگا بشو مر آیت کفار کیتا اللہ سے قرمادین اشتدت به الریح فی یوم عاصف کسراب بقیعت يحسبوه الزمان ماء لنے ان کے امو کی مثال بھی انگو مثل الذین کفروا بربیهم اعمالهم یعنی اچھی اعمال اعمالهم یہ مثال اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کیونکو فار جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان اچھے کاموں کی حیثیت اللہ رب العالمین کی یہاں پانی کے سراب جیسا ہے دیکھنے میں چٹیل میدان میں دور سے وہ پانی نظر آئے اور جب وہاں پہنچیں تو کچھ نہ ہو وہ پتھر ہو ریت ہو پر وہاں پانی نہ رہے تو یہ ضروری ہے یہ پہلا شرط ہے الشرط اول پہلا شرط دوسرا شرط کیا ہے عقل نظر شرط کیا ہے عقل یعنی مسلمان اگر کسی کام کو انجام دیتا ہے لیکن عقل نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس عقل نہیں ہے تو کیا اس کی وہ عبادت قابل قبول ہوگی اللہ کی ہے عقل کے بغیر ہو جائے گی تھوڑی سی ہوگی کچھ نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنا ہے رفع القلم انسلاز تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان میں سے یہ بتایا ہے وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِق اگر کوئی بے عقل ہے پاگل ہے پاگل کا مطلب جو کچھ سمجھی نہ پاتا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاح ہے جس کی چھن چکی ہو ختم ہو چکی ہو اس کے سامنے سب کچھ برابر ہے تو قلم اس کے اوپر سے اٹھا لیا گیا ہے گویا کہ اس کا کام خیر کا کرے وہ کام شرکہ کرے وہ گنہگار اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگا کیونکہ عقل شرط عقل شرط عقل کے بغیر اللہ رب العالمین کے یہاں اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اب اگر اس صفت پر غور کیا جائے تو ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر وقت بے عقل ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے یعنی پورے طور پر وہ پاگل ہوتے ہیں پورے طور پر پاگل ہیں تو پورے طور پر پاگل ہیں تو ان کے اوپر بے عقلی کی جو یہ صفت ہے اگر سیام کے جو عوقات ہیں صبح صادق سے لے کر غروبی آفتار تک سیام کے جو عوقات ہیں ان عوقات میں اگر وہ شخص بے عقل ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے ان میں سیام بھی ہے عبادت کے جو عوقات ہیں ان میں اگر اس کا عقل کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے خواہو سیام کی عبادت ہو یا سلاعت وغیرہ کی عبادت ہو کیا وہ شخص بعد میں جب اس کی عقل آ جائے ٹھیک ہو جائے دعا علاج کرایا گیا ٹھیک ہو گیا تو قضاء کرے گا سون وصلات کا کتنی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ علاج کرایا گیا ٹھیک ہو گیا کیا حکم ہے ساگت اوپر دس سال بلوغت کے بعد سے لے کر کے اور ٹھیک ہونے تک دس سال کا عرصہ بھی تھا نو روزہ رکھا نو روزہ رکھا نو روزہ رکھا اب ٹھیک ہو چکا کیا کرے گا چھوٹی ہوئی نوازوں کا چھوٹی ہوئی روزوں کا کچھ کر لے کچھ چھوڑ دیں تھوڑا تھوڑا کر لے صرف ایک ہی مہینے کا روزہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لے ہر سال اب تو قادر ہو چکا ہے نا اب تو کر سکتا ہے پچھلے دینوں کے جو چھوٹا ہوا اس کو کیا کرے یعنی پہلے والا ماف کر دیں جانے دو دیکھئے فریضے کی ادائی ہوتی ہے فریضے کی قضاء ہوتی ہے اس پر فرض تھا ہی نہیں تو وہ ادائی کسی چیز کو کرے گا وہی فرض کی ادائی ہوتی ہے بچہ بھی بچہ ہے بالغ نہیں ہے اس سے کہا جائے گا پیدا ہونے سے لے کر کے اب تک جو تم بالغ نہیں تھے اس کو ادائی کرو کیونکہ اس وقت تم چھوٹے تھے کر نہیں سکتے تھے اب تو آگئی نہ قوت تمہارے اندر اب تو کر سکتے ہو چلو جوڑ لو کتنے سال تو بچے تھے تو وہ فرض ہی نہیں ہے سلمین وہ فرض ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ سوچا جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہے مکلف ہی نہیں ہے تو جب مکلف ہوگا تو اسے سوچا جائے گا تب سے اس کے تعلق سے گھتگو اور بات چیت ہوگی تو یہ موضوع تو ختم ہے جب ٹھیک ہوگا تب سے اس کی ذمہ داریاں شروع ہوگی ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو پورے وقت میں بے عقل نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے بے عقل اس کی اندر کبھی کبھی آتی ہے کبھی اس کو ہوش آجاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کبھی کبھار اس کی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار وہ رخصت ہو جاتی ہے یعنی کچھ وقت صحیح رہتا ہے اور کچھ وقت پاگل ہوتا ہے اس طرح کے بھی پاگل پائے جاتے ہیں کیا کریں گا ان کو رمضان کے روزے کا کیا کریں گے تیس دن ایسا نہیں ہے کہ پورے کسی دن ٹھیک ٹھاک رہے کہ آج کے دن تو تم کو رکھنا پڑے گا آج تو ٹھیک ہو وہ کچھ دیر ٹھیک ہے کچھ دیر بے ٹھیک ہے ایسے شخص کا مسئلہ کیا ہوگا کچھ ٹھیک کچھ بے ٹھیک ایسے وہ ٹائم پاس اس کے سارے دن نکل جا رہے ہیں جب وہ بے ٹھیک رہے تو اس سے کچھ نہیں کہیں گے جب وہ ٹھیک ہو تو کہتے نیت کر لو جیسے وہ ٹھیک ہو ٹھیک گھنٹے کیلئے ہو روزے کی نیت کر لو روزے کا ارادہ کر لو جو کر سکتے ہو جیسا کر سکتے ہو اتنا کرو اور جو تمہارے بس کے باہر ہے اس کے تو مکلف نہیں ہو جیسے ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا نماز کی ادائیگی کے لئے تب بھی اس کے اوپر قیام فض ہے وہ فریضے ساکت ہو جاتا ہے تو ہر فریضے کا ہر وہ حصہ ایک ایک کر کے ساکت ہوتا رہتا ہے کہ جس کی ادائیگی کا امکان اس کے اندر سے خد چلا جاتا ہے وہی حال یہاں بھی ہے کہ سارے اوقات میں وہ نہیں کر سکتا تھا کچھ اوقات میں ٹھیک ٹھاک تھا تو اس سے کہا جائے گا ان اوقات میں تم نیت رکھو روزے کی اس کے تم مکلف ہو اس کا امکان ہے اس کی طاقت تم رکھ رہے ہو جس کی تم طاقت رکھتے ہو وہ کرنا ہے جس کی طاقت نہیں رکھتے ہو وہ تمہارے اوپر سے اٹھا لیا گیا ہے تو اس کو ایسے ہی کرنا ہے اس کو وہ ایسے ہی کرنا ہے جتنے وقت کے لئے اسے ہوش آئے یا عقل آئے عقل آئے اتنی دیر کے لئے اس شخص کو روزے کے ارادے سے ہر طرح کے مفترات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے نیت تو فضل سے پہلے ہو گیا تو وہی تو بتا رہا ہوں کہ جو انسان کے بس میں نہیں وہ معاف ہو جاتا ہے ابھی قیام فرض بتایا تھا نا قیام فرض ہے تو اگر نیت صبح صادق سے رکھنا فرض تھا تو وہ فرض تو ہمارے امکان سے باہر رہا تو جو امکان سے باہر رہا وہ ساقت ہو جاتا ہے بغیر عضور بغیر تیمم کے اگر کوئی شخص نواز پڑھا تو اس کی نواز صحیح ہوگی کہنے بھئی پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو لیکن اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ پانی بھی نہیں اور مٹی بھی نہیں نواز چھوڑ دے آٹھ دس گھنٹے کا سفر ہے اس کا یوں فلائٹ میں نکل گیا اب وہ اوڑ رہی ہے اوڑ رہی ہے اوڑ رہی ہے اس میں نہ تو امکان ہے اوزو کا نہ امکان ہے تیمم کا نواز نہ پڑھے زہر کا وقت آ رہا ہے اثر کا وقت آ رہا ہے مغیر کا وقت آ رہا ہے اشاہ کا وقت آ رہا ہے فجر کا وقت آ رہا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ معاف ہوگیا اب وہ بلا اوزو بلا تیمم کے وہ انسان نماز ادا کرے گا تو ہر وہ چیز جس کا کرنا ہے شریعت نے فرض قرار دیا ہے انسان کے اختیار میں ہے اس کے بس میں ہے وہ فرض ہے اور اس میں سے جتنا حصہ اس کے اندر سے غیر ممکن ہوا اس کے قوت اور طاقت کے باہر ہوا اللہ رب العالمین کی فرضیت اس کے اوپر سے اتنی دور کر دی گئی ہٹا لے گئی اس کے علاوہ کے جو حصے ہیں وہ باقی رہ جاتی ہے یعنی جتنا اس کے لئے ممکن ہے اتنا ہی فرض ہے اچھا اس کو اور بھی سمجھنے کے لئے وہ مثال لے لیں جو قرآن کی آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُقْبَانًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُقْبَانًا حالتِ خوف میں آپ پیدل لڑائی کر رہے ہیں یا سواری پہ بیٹھ کر کے لڑائی کر رہے ہیں دشمن سے اور نماز کا وقت ہوا ہے تو ہم کیسے نماز پڑھائیں گے چلو تو ہمارا ٹوٹ گیا تھا تیمم تو کر سکتے ہیں گھوڑے پر سے اتریں یہ جو بھی سواری اتریں اور نیچے زمین پر یوں تیمم کریں یہ تو کر سکتے ہیں نا جب تک یوں کرنے جائیں گے دشمن یوں کر دے گا تیمم کرنے جائیں گے نہیں نہیں تیمم کریں گے ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر قادر نہیں ہیں پانی ہوتے ہوئے اس پر قادر نہیں مٹی ہوتے ہوئے اس پر قادر نہیں یہاں تک کہ سر بھی اگر ہم جھکاتے ہیں تو ہمارا سر قبول کر لے جائے گا سر بھی جھکاتے ہیں اور کوئی احساس دے کیلئے تو ہمارا سر بھی دشمن قبول کر لے گا کیا کریں گے ہم یوں ہی اشاروں میں نماز بڑھتے رہیں گے ہم یوں ہی اشارے میں گویا کہ ہم قیام کر رہے ہیں اچھا تو قیام کا کام ہو گیا تو اب ہم رکو کرنے جا رہے ہیں تو یہ رکو کا کام ہو رہا ہے ابھی سجدے کا کام ہو رہا ہے یہ تشبت کا کام ہو رہا ہے اچھا اب میں سلام پھیر رہا ہوں تو وہ بھی اشارے میں نہیں کہ اسے پورے اشارے کریں گے یہ ساری چوک انسان کی زندگی کو لے ڈوبے گی تو ایسے ہوئے اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے عبادت کے کام کو اپنی پہنچ بھر انجام دینا ہے اپنی پہنچ بھر انجام دینا ہے یہ دوسری حالت ہوئے گے پاگل کی پاگل کے حکم میں اور بھی لوگ آتے ہیں لیکن ان کا حکم وہی ہوگا جو پاگل کا حکم ہے ہیں ایسے لوگ سماج میں کہ ان کو پاگل تو نہیں کہہ سکتے لیکن پاگل کے درجے میں اور پاگل کے حکم میں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے ایسے کوئی مثال بے ہوش انسان بے ہوش انسان کا حکم وہ ہے جو کہ پاگل کا حکم ہے بے ہوش بے ہوش باہوش بے ہوش تو اگر کسی کو بے ہوش کر دیا گیا تو اس کے عاقل کام کرے گی عاقل تو اپنا کام کرنا بند کر دے گی کام کرنا ختم ہو گیا اب بھی فریضہ ہے اس کے اوپر قائم رہے گا فریضہ فریضہ وہ قائم رہے گا اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں رہے گا فریضہ صبح صادق سے لے کر کے غروبِ افتاب تک وہ بے ہوش رہا اور اس کے بعد اسے ہوش آیا اس دن کی کیا کرے گا جو دن گزر گیا وہ بے ہوش رہا جو انسان کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ مکلف ہے بے ہوش انسان اچھا نماز کا کیا ہوگا روزہ والا تو سنجھ میں نہیں آیا نماز کا خجر کی نماز زہر کی نماز وہ بس کچھ پڑھتا رہے اسے بے ہوشی میں یہی سوال ہے قضاء کون کرے گا جس کے پاس عذر ہو عذر شرعی کہ وہ کر سکتا تھا لیکن عذر شرعی کی وجہ سے نہیں کیا وہ اس کام کو انجام دے سکتا تھا پر عذر شرعی کی وجہ سے نہیں کیا وہ قضاء کرے گا یہ تو کر ہی نہیں سکتا بھرک دونوں میں سنجھ میں آ رہا ہے ایک ہے کر سکتا تھا لیکن ایک عذر اس کے سامنے ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا وہ کر ہی نہیں سکتا اس کے امکان ہی میں نہیں ہے کیوں کر سکتا دونوں میں فرق وہ انسان جو صبح صادق سے لے کر کے غروبِ افتاب تک مکمل طور پر بہوش ہے لیکن وہ قضاء کرے گا روزہ نہیں رکھے گا اگر روزہ رکھا گیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ بغیر ارادے اور بغیر نیت کے روزہ رکھا گیا البتہ وہ اس کی قضاء کرے گا البتہ وہ اس کی قضاء کرے گا کیوں قضاء کرے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک معذور ہو ہے نہیں وہ معذور وہ معذور جیسا ہے وہ معذور جیسا ہے معذور کے ساتھ اسے جوڑ جائے گا وہ اس حالت میں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک معذور شخص اس فریضے کو ترک کر رہا ہے وہ اگر چاہے تو انجیکشن بعد میں بھی لگوا سکتا ہے رمضان کے بعد اس بیچ میں لگوا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہوش ہو جا رہا ہے لیکن بعد میں ایسا کرنے سے بہت سارے نقصانات بھی ہا سکتے ہیں تو گویا کہ جان بوش کر کے وہ اپنے اس فریضے کو اس عذر کی بنیاد پر ترک کر رہا ہے اس مسلحت کی وجہ سے وہ ترک کر رہا ہے یا اس مسلحت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے ترک کرنے کا ترک کرنے پر مجبور کیا ہے تو مکلف رہے گا وہ مکلف ہے اور عذر کی بنیاد پر اس کا یہ چھوٹ رہا ہے تو جتنے دن بھی اس کے بہوشی میں مکمل بہوشی میں گزریں گے اتنے دن کیوں قضاء کرے گا البتہ اگر ایسا شخص ہے البتہ اگر ایسا شخص ہے کہ دن کے بعض اوقات میں اسے ہوش آ جا رہا ہے اور بعض اوقات میں اسے ہوش ایسا نہیں کہ پورا دن اس کا بہوشی میں گزر گیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ جا رہا ہے پھر وہ بھی ہوش گیر جا رہا ہے کچھ زخم لگ گئی مار پڑی کچھ اور ہو گیا اور ہوش آتا ہے پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ ہوش آنے والے وقت چونکہ یہ فریضے کا وقت چلنا ہے اور اس وقت کا کو اس نے ہوش کے ساتھ پایا ہے تو اگر اس کو ہوش کے ساتھ پائے تو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کر لے اسے قبول کر لے جائے گا اسے قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں سے جتنا وہ کر سکتا ہے نیت کر لیا اب کیا کچھ ہو کر سکتا ہے ہوش کے ساتھ ساتھ اتنا وہ کر لے گا پھر بھی ہوش ہو گیا پھر ہوش اسے آیا تو جب تک اس کا وقت ہے سیام کا اور اسے بار بار ہوش آتا رہا اسے بتایا جاتا رہے گا کیوں؟ روزے کی حالت سے اپنے آپ کو اللہ اے کی بیماری کی وجہ سے اس کے لئے ایسا رکھ پانا ممکن نہ ہو تو بات میں قضاء کر لے گا ایسا اس کے لئے ممکن نہ ہو پریشانی کا باعث ہو مشقت کا باعث ہو یا اور کوئی ضرر اور کسی اور چیز کے لئے نقصان کا ذریعہ بننا ہو تو اس عذر کی بنیاد پر ہو چھوڑ دے گا اور اسے کھلانا پلانا انجیکشن گلوکوس اور اس طرح کی چیزیں دیا جانا یہ اس کے لئے اس کی بیماری کے لئے یہ نفع بخش ہوگا اور اس بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھے گا لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے خالی اس کا ہوش چلا جا رہا ہے چلا آ رہا ہے تو ایسا شخص جتنا کر سکتا ہے اتنا وہ ہوش آنے کے وقت میں اتنا کر لے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فریض سیام ہے اس کے اوپر اس کی ادائیگی ہو جائے گی اسے بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ایک ایسا بھی شخص ہے جس کو ہوش نہیں رہتا لیکن وہ روزے سے رہتا ہے کون ہے وہ وہ روزے سے بھی ہے پر اسے ہوش نہیں ہوتا کون سویا ہوا دے پھر سیرکھایا ہے حضر کی نواز بڑھا سو گیا سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے زور کا وقت ہوگا پھر اٹھا ہے نواز بڑھا پھر سو گیا سو رہا ہے حضر کی نواز بڑھا پھر سو گیا سو رہا ہے تو اپنی سارے وقت کو کس میں گزارا اس نے نید کیا تو یہ نید ایسے ہی ہے جیسے کی انسان کو ہوش ہی نہ ہو ہوش و حواس اس کا کیونکہ اس حالت میں انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ صحیح اور درست ہوگا کیونکہ اس نے نیت کب کیا ہے صبح صادق میں اور نیت کے بعد وہ کیا کچھ عبادتیں حالت سیام میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کیا جتنا اس کے بس میں تھا بہرکہ اس احساس اور شعور کے فقدان سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ صحیح اور درست ہوگا یہ کونسی شرط تھی دوسری شرط پہلی شرط تھی اسلام دوسری شرط ہے عقل عقل اگر عقل کے بغیر کسی کام کو کیا گیا تو اسلام کی نگاہ میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا تیسری شرط ہے بالغ ہونا وہ حدیث جو بھی پیش کی گئی رفع القلم وانسلاس قلم تین قسم کے لوگوں سے اٹھا لیا گیا وعن الصبی حتی احتلم وعن الصبی حتی احتلم اس بچے کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیا گیا جو کی ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور کب تک اٹھا رہے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے گا تو بچہ جب تک بچہ ہے اس پر اسلام کے فرائض نہیں ہیں یعنی وہ مکلف نہیں البتہ اگر وہ نیکیوں کو انجام دے رہا ہے نیکیوں کو ادا کر رہا ہے نیکی کے کام کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا عجر لکھا جائے گا وہ مکلف نہیں لیکن مکلف نہ ہونے کے باوجود اس کی طرف سے نیکییں اگر کی جاتی ہیں تو نیکیوں کا جو عجر ہے اللہ رب العالمین کرنے والے شخص کو عجر عطا فرماتا ہے اور کرنے والے کے ساتھ اس کا جو تعاون کرنے والے ہیں وہ تعاون والبر والتقوی کے تحت کہ وہ چیزوں کو از خود پورا نہیں کر پا رہا ہے تو جو اس کو اس چیز پر آمادہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی پورا کا پورا عجر ملے گا جیسا کہ نیوی اکریب صلی اللہ سے پوچھا گیا بچہ جو گود میں تھا اٹھا کر پوچھا گیا کیا اس بچے کا حج ہے نیوی صلی اللہ نے کہا نعم والا کی عجر اور تمہارے لئے عجر تمہارے لئے اس کا ایک مطلب لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ بچے کو عجر نہیں ملنے والا وہ بچہ جو حج کیا ماں کے گود والا بچہ پورا عجر اس ماں کو ملے گیا جس نے اس بچے کو اٹھائے ہوئے اور حج کی سعادت سے اس کو سرف راز کیا آپ بتائیں والا کی عجر دیکھئے یہاں پہ حسر مقصود نہیں حسر مقصود نہیں کہ اس کام کی اس نیکی کا عجر صرف اور صرف تمہیں ملے گا اس نیکی کا عجر صرف اور صرف تمہیں ملے گا بھئی دوسرا کر رہا ہے کام اور مکمل عجر اس کو نہ مل کر ٹوٹل ٹرانسفر ہو جائے دوسرے کے خاتے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے اگر ایسا ہی ہے تو اس بیچ میں واسطے کیا ضرورت وہ اپنا کام کرتے رہے جو داؤن کر رہے ہیں یہ کرنے والے کا جو معاملہ ہے کرنے والا شخص جیسا بھی ہو بہت چھوٹا ہے یا کچھ بڑا ہے اگر اس کے ذریعے سے کوئی بھی نیکی کوئی بھی عمل انجام میں آ رہا ہے تو رب کریم کا جو قانون ہے جو شخص بھی اچھا اور بہتر کام کرے گا اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس دے گا کام کے قبولیت کے لئے جو شروط ہیں وہ شروط اپنا لی جائیں اور اسی لئے سیم عجر اللہ رب العالمین نے اس شخص کو دیا جو اس کام میں اس کا بھرپون تعاون کر رہا ہے یعنی اس کی ماں یا اس کے والد یا کوئی بھی اس کے قریب تو دونوں کو عجر ملے گا ایسا نہیں ہے کسی کام کرنے والے کو ہے کام کرنے والے کو ملے گا اور کام کرنے کے لئے جو شخص اس کے لئے مددگار بننا ہے دونوں کو بھرپور اللہ رب العالمین عجر فرائض کا وہ مکلف تو نہیں لیکن اس پر اُبھارا گیا ہے تاکہ نیکی کی خصلتیں اچھے کام اس کی زندگی کے اندر آ سکیں اور اس کی عادت بن سکیں اور بری عادتیں اس کی زندگی میں نہ سکیں اس لئے نماز کے لئے اور سیام کے لئے صحابہ کرام اپنے بچوں کو بہت پہلے یہ عبادتیں کرنے کا انہیں پابند کرتے تھے جیسا کی مشہور روایت ربیہ بنت معاوز رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا ہم اپنے بچوں کو روزہ بچوں کو سب سبی کی جمعہ سبیان بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور ان کے لئے کپڑے کا یا نیلون کا یا جو بھی اس زمانے میں رہا ہو ہم ان کے لئے کھیل کا سامان بھی تیار کر دیتے تھے جب وہ کھانے کے لئے روتے اعطینا ہو ذالک تو ہم انہیں وہ کھلونا دے دیتے حتی یکونو عند الافطار اور اسی طریقے سے ان کو کھلاتے کھلاتے کھلانے کا موقع پہنچ جاتا اور وہ افطار کو اقت ہوتا اسی تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور انداز تھا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے تعلق سے کہ انہیں بحلاب حسلہ کر کے اور سیام کی عادت سلاة کی عادت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاة کے تعلق سے سات سال کی امبر کے ہو جائیں تو انہیں سلاة کا حکم دے اور اگر دس سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں تعدیباً ماریں بلوغت کی بات نہیں کہیں گی بلوغت کی بات کہیں گے کہ جب وہ چودہ سال کے ہو جائیں پندرہ سال کے ہو جائیں تو بالغت سور کی جائیں گے اور یہ سب کارروائیاں پہلے ہی چل رہی ہیں کہ اتنے سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں اور اگر اس فریضے سے وہ سستی کرتے ہیں اور دس سال کے ہو جائیں تو انہیں آپ سزا دیں انہیں آپ عدب دیں تاکہ اس عظیم رکن سے وہ جڑ سکیں تو بچوں کے ساتھ یہ طریقہ اپنانا ہے البتہ وہ مکلف نہیں ہیں بچے فرض نہیں ہیں ان کے اوپر اور فرضیت کے لئے بالغ ہونا شرط ہے فرضیت کے لئے کسی بھی چیز کے فرض ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہوں کسی کے بالغ ہونے کی پہشان کیا ہے کہ وہ بالغ ہو گیا لڑکا اور لڑکی یہ بالغ ہو گئے اور اب ان کے اوپر فرائز متین ہوں گے اور یہ مکلف قرار دی جائیں گے تو کون کونسی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے سے ہم ان کو بالغ تصور کریں موش داڑھی نکل آئے موش داڑھی کتنے ایسے ہیں بیچارے محروم کہ ان کو موش داڑھی نکلتی نہیں ان کو بچہ ہی تصور کریں کیا بروا رہے ہیں عمر کتنی ہو عمر چودہ سال پندرہ سال چودہ سال کے تھے تو نبی سال سال سلیم نے اجازت نہیں دیا جب وہ پندرہ سال کے ہو گئے تو نبی کریم سال سلیم نے پھر انہیں اجازت دیا کہ آپ جنگ میں شریف ہو سکتے ہیں یعنی بچہ نہیں رہا وہ رجل ہو چکا ہے اب وہ بچہ نہیں رہا اب وہ رجل ہو چکا ہے آدمی ہو چکا ہے تو پندرہ سال کے عمر یہ بلوغت کے عمر ہے چاہو لڑکا ہو یا لڑکی نمبر دو یہ تو ایک ہو گیا نمبر دو اور کیا پہچان ہے زیرے ناف بال زیرے ناف بال زیرے ناف کمانا ہوگا شرمگاہ کی اردگیر بالوں کا نکل شرمگاہ کی اردگیر مرد ہو یا عرد تو اس بال کی نکل آنے کا معنی ہوگا کی بال ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے تو زیرے ناف انسان لفظ استعمال کرے لیکن وہ ضاحت بھی کر دے تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ آئیں کتنے علامتیں ہوگئی دو تیسری علامت کیا ہے احتلام حسن احتلام کا ہو احتلام اب یہ مرد کو ہو یا عورت کو اگر احتلام یعنی منی کا خروج شہوت کے ساتھ اگر ہو تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے نید کی حالت میں نید کی حالت میں تو اگر ایسا واقعہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ علامت اور پہشان ہوگی کہ وہ بالغ ہو چکا ہے وہ اپنے آپ کو بالغ تصور کرے جو بھی بچہ یا بچی اپنے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز پائے تو اپنے آپ کو کیا تصور کرے بالغ اور یاد رہے شیخ نے بہت مناسب وقت پہ یہ بات کہی کہ احتلام ہو گیا لیکن ابھی وہ پندرہ سال کا نہیں پہنچا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان تین کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے تینوں میں سے کسی ایک کا وجود اس کے بالغ ہونے کافی ہے تینوں میں سے کسی ایک کا وجود اس کے بالغ ہونے کافی ہے کوئی ایک چیز اگر موجود ہے پندرہ سال کا ہو گیا باقی چیزیں نظر نہیں آتی تب بھی وہ بالغ ہیں دوسری چیز کہ ناف کے نیچے شرمگاہ کے اردگیر بال نظر آنے لگے لیکن وہ پندرہ سال کا نہیں وہ بالغ اور اگر تینوں ہی چیزیں اکٹھی موجود ہوں تب یہ بالغ ہے ایک ساتھ تینوں چیزیں آ جائے بالغ ہے کوئی ایک علامت اگر ہے تو کافی ہے اس کے بلغ کیلئے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں علامت نہ پائی جائے تب بھی بالغ ہوگا یہ کل تین علامت ہیں کسی کے بلغ کو سمجھ نے کے لئے یہ تین علامت ہیں پندرہ سال کا ہونا زیر ناف بال کا ہوگانا اور احتلام کا ہونا یہ تین علامت ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت کسی کے یہاں پائی جائے تو وہ اپنے آپ کو بالغ تصور کرے سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی گی لیکن پھر بھی وہ بالغ ہے کیسے ہے حیض کا پائی جانا حیض حیض کا خون آجائے یہ علامت عورت کے لئے خاص ہے یعنی گویا کہ مردوں کے لئے تین علامت ہیں عورت کے لئے چار علامت یہ مطلب ہو اس کا تو جب بھی حیض کسی بچی کو آ جائے وہ بچی اپنے آپ کو کیا تصور کرے بالغ بالغ تصور کرے تو چار میں سے کوئی ایک علامت کسی بچی کے ہاں پائے جائے وہ بالغ تین میں سے کوئی ایک علامت بچوں میں پائے جائے وہ بالغ اب اس پر اسلام کے فرائض آ چکے وہ مکلف ہو چکے نماز روزے حج زکاة اس سارے کے زکاة تو خیر اسے بھی ہے سارے کے سارے فرائض اس کے اوپر اسلام کے فرائض ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر نافذ ہوں گے یہی پر توقف کرتے ہیں آنے والے دس میں باقی چیزوں کا تذکرہ ہوگا رب کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین اس فضیلت والے مہینے تک پہنچنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نفع بنانے کی ہم سے توفیق فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آله وصحبه جمعین